بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و اجل فرجہم و لا نعادہ آہم تمام مسلمانوں کے خدمت میں حضرت آیت اللہ العظماء امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی انتیسویں برسی پر تازیت پیش کی جاتی ہے اور ایک خاص موضوع کے جانے توجہ دلائی جائے اور وہ یہ کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں خصوصاً امام خمینی کا طرف دار بن کے کہ جس کے بعد لوگ علماء سے بھی بدزن ہو رہے ہیں اور امام خمینی کی بھی توہین کر رہے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مشہور معروف کتاب جس کا نام ہے ولایت فقی اس کا ایک چپٹر ہے اور وہ چپٹر ہے ولایت تقوینی اب یہ ذہن میں رہے کہ ولایت تقوینی کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانب سے اپنے انبیاء کو اور پھر اگلے مرحلے میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بارہ خلفاء اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے ایک ایسی ولایت ہے جس کی وجہ سے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں بے اذن اللہ وہی ولایت کا جس کا جلوہ کبھی حضرت دعوت کے پاس نظر آیا کہ پہاڑ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لئے مسخر کر دیا اور کبھی حضرت سلمان کے پاس نظر آیا کہ حضرت سلمان کے حکم سے ہوایں چلتی تھی اور کبھی حضرت عیسیٰ کو ولایت دی کہ وہ مردے کو زندہ کر سکیں کوڑی کو شفا دے سکیں نابینا کو بھی نہ کر سکیں اور پھر ایک پرندے جیسی چیز بنائیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ میں تمہارے لئے پرندے جیسی چیز بناوں گا پھر اسے پھوکوں گا اور پرندہ بن جائے گا اسی ولایت کا ایک جلوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دکھایا کہ جب وہ اپنی قمیز انہوں نے اپنے والد کے لئے بھیجی اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ میری قمیز لے جاؤ پس حضرت یوسف نے ارادہ کیا کہ اس قمیز کے ذریعے سے ان کے والد کی بنائی آ جائے تو وہ آ گئی اسی ولایت کا جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصا میں نظر آیا کہ جب انہوں نے پتھر بے اصا ماری تو پانی کی چشمیں پھوٹ اٹھے اور جب سمندر میں اصا اپنی ماری تو راستہ بن گیا اور اسی ولایت کا ایک جلوہ نظر آیا کہ جب حضرت سلمان نے فرمایا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کے آئے گا تو افرید کے جو جن تھا اس نے کہا لیکن جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا یعنی حضرت آصف اپن برخیہ انہوں نے فرمایا یہ کون تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد وقال من اندہو علم ملال کتاب اور اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا بلک جھپکنے سے پہلے اور کثرت سے روایات میں نقل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ازدہ نے توجہ دلائی کہ یہاں پر کہ جب ارشاد خدا بن تبارک و تعالی ہوا کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم ومن عندہو علم الكتاب کہ ہمارے و تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور روایات میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی ہیں اور اسی درہاں سے باقی روایات میں اس بات کو واضح فرمایا گیا کہ یہ ہستیاں آئمہ اسن عشر علیہ وآلہ وسلم کی ہیں جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پوری کتاب کا علم ہے لہٰذا ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم پوری کتاب کا علم ہمارے پاس ہے خدا کی قسم پوری کتاب کا علم ہمارے پاس ہے یہ ہم نے پہلے خلاصہ بیان کیا کہ بلائے تکمینی کیا ہے پس انبیاء اور آئمہ بِعِذْنِ خُدَابًا تبارک و تعالیٰ فرق اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر کوئی کام انجام دینا چاہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن اللہ کی دی ہوئی برایت کو اگر کوئی استعمال کرنا چاہے نبی اور امام تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے محتاج ہیں پس وہ سورج کو بھی پلٹا سکتے ہیں اور شق القمر بھی کر سکتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا پس کچھ جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اور الڈی سیدھی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ دو گروہ ایسے ہیں جو علماء اور مراجعے اور بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں اور مومین کو تخصیم کر رہے ہیں ایک کھل کے علماء اور مراجعے کی توہین کر رہے ہیں اور ایک خاص طریقے سے علماء اور مراجعے کی توہین کر رہے ہیں کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بڑے طرفدار ہیں علماء اور مراجعے کے خصوصاً انقلاب کے اور امام خمینی کے آغا خامنائی کے لیکن اپنی باتوں سے در حقیقت وہ علماء اور مراجعے اور خصوصاً امام خمینی اور آغا خامنائی پہ گالیاں پڑھوا رہے ہیں لہٰذا وہ افراد جن کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ شاید امام خمینی یا بعد میں اگلے مرحلے میں آغا خامنائی فضائل اہل بیت علیہ وسلم تو سلام بیان نہیں کرتے یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں یا مقصر ہیں وہ تو یہ بالکل ایک غلط تصبر ہے پس ان کی کتاب کے چند جملے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں کہ جب انہوں نے آئمہ کے لیے ولایت تشریح کو ثابت کیا تو اس کے بعد ایک چپٹر ہے ولایت تکوینی تو اس میں فرماتے ہیں لازمے اس بوت ولایت و حکومت برا امام اینیس کے مقام مانوی ندوشت باشد کہ جب ہم امام کے لیے ولایت تشریح کو ثابت کرتے ہیں تو اس کے مانا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مقامات مانوی نہیں ہیں برا امام مقامات مانوی ہم حسد جدہ اس وظیف حکومت حسد کہ امام کے پاس مقام مانوی ہیں کہ جو حکومت کے منصف سے الگ ہیں بان مقام خلافت قلی الہی حسد کہ یہ وہ مقام ہے جو آئمہ علیہ السلام کے روایت میں سے ولایت کلی الہی کہا گیا ہے خلافتی از تکوینی یہ ایک تکوینی خلافت ہے کہ وہ موجب آن جمعی ذرات در برابر ولی امر خوز اندی ایک ایسی ولایت ہے جس کی وجہ سے تمام کائنات کے ذرات امام وقت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ان کے حکم کے تابع ہیں از ضروریات مذہب معص کے بے مقامات مانوی آئم میں کسی بے مقامات مانوی آئم میں نمی رسد حتی ملک مقرب نبی مرسل کہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے کہ کوئی بھی آئمہ علیہ السلام کے مقام پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کا مقام ہے اس مقام پر اشرف الانبیاء تقدر فضائل میں آگئے ہیں لیکن اور انبیاء اور ملائکہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے اصولاً رسول اکرم و آئمہ تبقی روایاتی کی داریم قبل زین آلم انواری بودے ان درزل ارش کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پہلے ارش پر نور کی صورت میں تھے و در انعقاد نطفے و دینت از بقی مردم امتیاز داشتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ان کی ولادت میں اور عام انسانوں کی ولادت میں فرق ہے اور ان کی ولادت میں خصوصیات ہیں اور امتیاز ہے عام انسانوں کی نسبت و مقاماتی دورا الہ ماشاءاللہ اور ان کے مقامات ہیں یعنی ان کی فضیلتیں ہیں ان کے فضائل ہیں اور کہاں تک ہیں تو اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ الہ ماشاءاللہ اب الہ ماشاءاللہ کی جانب توجہ رہے گا اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے فضائل ہیں وہاں تک جہاں تک کہ اللہ سبحانہم و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے یہاں بھی ماشاءاللہ وہ اردو والا نہیں ہیں یہاں بھی ماشاءاللہ یعنی جہاں تک اللہ نے چاہا ان کو فضائل سے آراستہ فرمایا ہے اور بلندترین مقامات پر فائض فرمایا ہے چنانچہ در روایات معراج حضرت جبرائیل ارزمی گنات لَوْ دَنَوْتُ أَنْمَلَةً لَحْتَرَخْتُ اگر میں ایک انگوشت کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا یہ یہ کہ جو روایات میں نقل ہوا اِنَّا لَنَا مَعَ اللَّهِ حَالَاتٌ لَا يَسَعْهُ مَلَقٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جن کی تاب نہ ملک مقرب لاسکتا ہے نہ نبی مرسل پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جز اصول مذہب معذ کے آئم میں چنین مقاماتی داراً قبل ازان کے موضوع حکومت درمیان بوشت کہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمات میں سے اور اصول مذہب میں سے ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے بہت بلند مقامات ہیں اور فضائل ہیں اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں ہم اختیارات اور حکومت کی بات کریں چنانچہ بحض بے روایات این مقامات مانوی برائے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ و حم حس کہ فرماتے ہیں کہ یہی مقامات اور یہی فضائل حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ و حم حس باعین کے حضرت نہ حاکم اس نہ قاضی و نہ خلیفہ جبکہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ و حم حس نہ حاکم ہیں نہ قاضی ہیں اور نہ خلیفہ ہیں این مقامات سوائے وظیفہ حکومت ہے اور یہ جو مقامات ہیں یہ حکومت کے اور جو دنیا میں ان کی لئے ایک منصب تھا کہ نبی کی حکومت ہو امام کی حکومت ہو ان کے علاوہ ہے لزہ وقتی میں گئیں کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ و قاضی و خلیفہ نیز لازمش ان نیز کے مثل من و شماز بس اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ و قاضی اور حاکم نہیں تھی یا خلیفہ نہیں تھی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ وہ بالکل ہمارے جیسی ہو گئیں یہ نہیں مقامات مانوی اور اللہ کے نزدیک جو ان کے مقامات ہیں وہ پہلے ہیں ہر چیز سے بس یہ تھا ایک پیراگراف کا خلاصہ کہ وہ مومنین جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء شاید فضائل اہلِ بیت علیہ وسلم میں پیچھے ہیں یا خصوصاً امام خمینی کی توہین کرتے ہیں تو وہ اس جانب توجد ہیں اور فقط اتنا کہتے ہیں کافی ہے کہ اس دور میں اہلِ بیت علیہ السلام کے مکتب کو دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا اور جتنا نام امام زمان علیہ السلام کا انقلاب کے بعد لیا گیا جتنی دعائیں امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں اور نمازیں یہ جتنی انقلاب کے بعد ہوئیں اور جتنی توجہ امام زمان علیہ السلام کے جانب انقلاب کے بعد ہوئیں یہی کافی ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے ان کو پہچاننے کے لیے لہذا پھر گزارش ہے کہ کوئی ان کی نہ توہین کرے اور نہ کوئی ایسی بات کرے اگر چند علماء کے جو شدت پسند ہیں اگر ان کی زبان سے کوئی ایسی نامناسب چیز سمجھیں کہ وہ ان کو ماذا اللہ آہمہ کے مقام کے قریب لے جا رہے ہیں تو ان علماء کی مذہبت کریں نہ یہ کہ ان بزرگوں اور مراجع کی مذہبت کریں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اداعت کی توفیق عطا فرمائے وصلہ اللہ علیہ محمد وآلہ التحیل